حیثم انفوہب کے ناظرین کو آج کی ویڈیو میں بہت بہت سلام خوش آمدید اور ڈھے ساری دعائیں دوستوں آپ نے دنیا میں بہت سے ایسے ماہر ڈرائیورزوں دیکھے ہوں گے جو کسی بھی خطرناک روڈ پر گاڑی کو اس قدر مہارت سے ڈرائیو کرتے ہیں کہ ان کی یہ مہارت دیکھ کر ہر کوئی اشش کر اٹھتا ہے لیکن دوستوں آج ہم آپ کو دنیا کے چند ایسے خطرناک اور خونی روڈز کے بارے میں بتائیں گے جن پر ڈرائیو کرتے وقت بڑوں بڑوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور شاید اس ویڈیو میں ان روڈز کو دیکھ کر آپ پر بھی خوفتاری ہو جائے یہ روڈز سیکڑوں انسانوں کی جانے لے چکے ہیں اگر آپ ان روڈز کے بارے میں مکمل معلومات چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو گلینگ ٹینل روڈ چائنہ یہ روڈ چائنہ میں واقع ہے اس کا کام وہاں پر موجود دیہات کے پندرہ کے قریب لوگوں نے شروع کیا اور اس روڈ کی تعمیر کا کام محض ہتوڑوں اور چھوٹے وزاروں سے کیا گیا اس روڈ کو بنانے میں کئی لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے گلینگ ٹینل روڈ کو مختلف پہاڑوں کو چیر کر ایک سرنگ کی شکل میں بنایا گیا ہے سب سے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس روڈ کو محض پانس سال کے مختصر عرصے کے دوران مکمل کر لیا گیا یہ تقریباً چار میٹر چوڑا روڈ ہے جس پر ڈرائیو کرنا بہت ہی خطرناک ہے یہ روڈ اس قدر خوفناک ہے کہ آپ اس پر تیز رفتاری سے گاڑی نہیں چلا سکتے اس روڈ پر متعدد ڈرائیورز اپنی جان گوا چکے ہیں اس روڈ پر نہایت کم رفتاری سے گاڑی چلانی پڑتی ہے کیونکہ اس روڈ کے اہم نیچے ایک بہت ہی خطرناک خائی ہے ایک چھوٹی سی گلتی سے آپ اس خائی میں گر سکتے ہیں اس روڈ مانا جاتا ہے اس روڈ کو روڈ آف ڈیت کے نام سے بھی یاد دیا جاتا ہے اس روڈ پر اکثر بارش ہوتی رہتی ہے اور دھن چھائی رہتی ہے بارش کی وجہ سے اس روڈ پر گاڑی سیلپ ہونے کے سو فیصد چانسز موجود ہوتے ہیں اس روڈ پر مسلسل آبشاریں بہتی رہتی ہیں اور بھوندہ باندھی جاری رہتی ہے جس کی وجہ سے حاثات کا خطرہ سر پر منڈلاتا رہتا ہے اس روڈ پر کئی مقامات پر کروس کے نشانات لگائے گئے ہیں یہ نشانات یہاں حاظتے میں جان دینے والے لوگوں کی یاد میں لگائے گئے ہیں یہاں حاظت ساتھ اس قدر بڑھ گئے تھے کہ سرکاری سطح پر اس روڈ کو کئی مرتبہ بند کرنا پڑا لیکن کوئی دوسرا متبادل راستہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے دوبارہ کھول دیا گیا یہاں اگر آپ کا سفر لاپا سے کوریکو کی طرف ہوگا تو آپ کو اس روڈ سے ہی سفر کرنا پڑے گا کوئی دوسرا متبادل راستہ نہیں ہے اس لئے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس روڈ پر سفر کریں گے کہا جاتا ہے کہ ہر سال تین سو ستائید افراد اس روڈ پر حاصل کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں اس روڈ کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہاں بہت سی گاڑیاں نیچے کھائی میں گر جاتی ہیں اس روڈ کو دنیا کے سب سے زیادہ جان لیوار روڈ کی فیریکس میں شامل کیا جاتا ہے یہ روڈ فرانس میں واقع ہے اس روڈ سے گزرتے ہوئے ڈرائیور کا کلیجہ موں کو آ جاتا ہے اس روڈ کا شمار دنیا کے خطرناک ترین روڈ میں کیا جاتا ہے یہ روڈ تقریباً پانچ کلومیٹر لمبا ہے یہ روڈ بالکل سمندر کے بیچوں بیچ بنایا گیا ہے یہ روڈ چوبیس گھنٹے میں تین سے چار مرتبہ پانی میں مکمل طور پر ڈوچ جاتا ہے جس کی وجہ سے روڈ نظر نہیں آتا اور اس وجہ سے گاڑیاں روڈ سے اتر کر سمندر میں چلی جاتی ہیں اور کبھی کبھی سمندر کی تیز موجہ ان گاڑیاں کو اپنے ساتھ بھاگ کر سمندر کی گہرائیوں میں لے جاتی ہیں جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی جانے جا چکی ہیں اس روڈ کو دنیا کے خطرناک ترین روڈ میں سے ایک مانا جاتا ہے کیونکہ اس روڈ پر سفر کرنے والوں کو ہر پل جان کا خطرہ لاکھ جاتا ہے میننگ روڈ نیپال یہ روڈ نیپال میں واقع ہے اس روڈ کو بھی خونی روڈ میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ یہ روڈ بھی کئی لوگوں کی جان لے چکا ہے نیپال کے بہت سے روڈ کو دنیا کے سب سے خطرناک ترین روڈ کہا جاتا ہے یہ سڑکیں یا روڈ اس قطر خطرناک ہیں کہ اگر ان سے نیچے کھائی کی طرف دیکھا جائے تو خوف کے مارے دل کی دھڑکن بے کابو ہو جاتی ہے یہ روڈ ستہ سمندر سے تقریباً پچیس سو فٹ کی بلندی پر واقع ہے میناگ روڈ زگ زگ شیپ میں بنایا گیا ہے اس روڈ پر بہت سے پانی کے چشمیں اور آبشاریں بہتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی تیز ہوایں بھی چلتی ہیں یہ روڈ بہت ہی تنگ ہے اس روڈ پر ڈرائیف کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادیف ہے بارش کی وجہ سے یہ روڈ بہت زیادہ سلپری ہوتی ہے ان تمام خطرات کے علاوہ سب سے بڑا لائف تھریٹ اس روڈ پر پانی کے جھرنے ہیں جس کے وجہ سے بہت سے حادثات پیش آ چکے ہیں یہ جھرنے اس قدر تیز ہوتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی بھی گاڑی سلپ ہو جائے تو وہ پچیس سو فٹ نیچے نہایت خوفناک کھائی میں جا گڑتی ہے مزید یہ کہ اس روڈ پر کوئی بیریئر بھی موجود نہیں ہے جو کہ موت کے خطرات میں اور بھی اضافہ کر دیتا ہے اس روڈ کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اس روڈ پر سفر کرنا موت کے موں میں جانے کے برابر ہے تو غلط نہیں ہوگا کشت وار روڈ انڈیا یہ خطرناک ترین روڈ بھارت میں موجود ہے سطح سمندر سے تقریباً اکیس سو فٹ کی بلندی پر واقعی یہ روڈ مکمل طور پر پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا گیا ہے دیکھنے میں یہ روڈ بہت ہی خطرناک محسوس ہوتا ہے وہ لوگ جو دل کے مریض ہیں اور انچائی پر جانے سے خوف محسوس کرتے ہیں وہ اس روڈ سے دور ہی رہیں تو بہتر ہوگا جب اس روڈ پر ڈرائیف کی جا رہی ہو تو نہایت ہی احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ روڈ اس قدر تنگ ہے کہ اگر ایک گاڑی گزر رہی ہو تو پاس سے ایک سائیکل تک گزرنے کی جگہ باقی نہیں رہتی روڈ کی بہت ہی خستہ حالت اور ساتھ ہی آپشانے گرنے کی وجہ سے اس روڈ کو دنیا کے خطرناک ترین روڈز میں شمال کیا جاتا ہے بھارت میں اس روڈ کو کلر روڈ یعنی کاتل روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ روڈ اب تک کئی لوگوں کی جانے لے چکا ہے فیری میڈوز روڈ پاکستان یہ روڈ پاکستان کے شمال میں واقع ہے ناغہ پربست سے گزرنے والا یہ روڈ ستہ سمندر سے تقریباً گیارہ ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے یہ روڈ بہت ہی خطرناک اور خونی روڈ مانا جاتا ہے اس روڈ پر کوئی بیریئر موجود نہیں ہے یہ روڈ فتروں کو کاٹ کر بنایا گیا ہے اس روڈ کا پورا کا پورا راستہ مکمل طور پر فتریلا ہے ایک تو یہ روڈ انتہائی تنگ ہے دوسرا اس کے نیچے ایک گہری کھائی ہے اس لیے اس روڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کمزور دل والے لوگ اس روڈ پر سفر نہ کرو اس خطرناک روڈ پر ڈرائیور کی ایک ذرہ سی غلطی بھی موت کا سبب بن سکتی ہے اس روڈ کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اس روڈ کی تعمیر یہاں کے مقابی لوگوں نے ہزاروں سال قبل کی تھی اس وقت سے لے کر اب تک اس روڈ کی کبھی مرمت نہیں کی گئی اس روڈ کو دنیا کے سب سے خطرناک ترین روڈ میں سے ایک مانا جاتا ہے تیان مین ماؤنٹین روڈ چائنہ تیان مین ماؤنٹین ایک پہاڑ ہے جو چین کے صوبے ہنان کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے اس روڈ کی تعمیر دوہزار پانچ میں ایک فرانسیسی کمپنی پوما نے کی تھی اس روڈ پر بھی موت کے خطرات ہر لمحے منڈلاتے رہتے ہیں یہ روڈ اس قدر خطرناک ہے کہ بہت سے لوگ اس روڈ پر جانے سے قدر آتے ہیں اس روڈ پر کم از کم نائنٹینائن کرڈز ہیں جو مختلف انگلز میں ہیں لیکن ان کرڈز میں زیادہ تر ون ایٹی ڈگری کے کرڈز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس روڈ پر کم از کم دوہزار کے لگ بگ شارپ ٹن ہیں اس روڈ پر گاڑی کو نہایت ہی احتیاط سے چلایا جاتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے تو کسی بھی مسافر کا زندہ بچنا ناممکن ہے اس لیے اس روڈ کو دنیا کے خطرناک ترین روڈز میں شامل کیا جاتا ہے یہ خطرناک ترین روڈ آسٹریلیا میں واقع ہے یہ روڈ ایک دریا کے بیچو بیچ سے گزرتا ہے روڈ زیادہ تر پانی میں ہی ڈوبا رہتا ہے اور یہاں پانی کے بہاؤ بہت ہی تیز ہوتا ہے اس روڈ سے گزرنے والی گاڑیاں زیادہ تر اس پانی میں بہ کر دریاں میں گر جاتی ہیں بعض اوقات اس روڈ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ روڈ صرف خطرشی کرنے والے لوگوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے کیونکہ یہاں پانی کے بہاؤ اس قدر تیز ہوتا ہے کہ گاڑی کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے گاڑی میں سے آپ پانی کے بہت تیز بہاؤ کی وجہ سے نکل نہیں سکتے لیکن اگر نکل بھی گئے تو یہ دریاں خوخار مگرمچوں سے بھرا ہوا ہے جو ہر وقت اپنے شکار کی تلاش میں اس دریاں میں ادھر سے ادھر گھومتے پھڑتے ہیں اگر آپ گاڑی میں بج بھی گئے اس صورت میں بھی آپ گاڑی سے باہر آنے کا سوچ بھی نہیں سکتے جب تک کوئی مدد نہ آئے اس میں کئی گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اس لیے اس روڈ کو بھی خونی روڈز میں شمار کیا جاتا ہے دوستوں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو بروقت ملتے رہیں